ہلو دوستو میں رام دیو آپ سبھی جسواقت کرتا ہوں نولیج گروہ جی پر جیسا کہ آپ سبھی تھمنیل دیکھ رہی ہوئے چیسے سی آئی ٹی انسٹیکٹر بھائی ایک اور کیس میں کیا ہے برتی کے اوپر ہے سٹے کر دیا گیا ہے برتی کب تک پوری ہوگی یو آؤں کا بویش ہے آگے آنے والی سمجھ میں کیا ہونے والا ہے وہ پوری اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو ملنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھیں اور چینل پرگرہ پہ لیو آ رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ایبل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نئی ویڈیو پلاؤڈ ہو تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ ہے بھی کورٹ کا اوڈر ہے سی ڈیو لو پی سترہ ایک سو اسی دو ہزار بائس لو پریت سنگھ اینڈ سٹیٹ اوف ہریانہ اینڈ اڈ اڈرز پریجنٹ بھئی یہ آپ کے کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایڈوکیٹ کے نام دے دیئے گئے ہیں اور یہ کیا دیا گیا وائیڈ اوڈر ڈیٹیڈ ہے بھئی دو تین دو ہزار تیسل رسپونڈنٹ نمبر چار وہاں ڈیریکٹی ٹو ایفیڈوٹ یعنی اس میں جو رسپونڈ سیٹ وڑا ماملہ ہے وہ یہاں پر اس میں کارن بتایا گیا ہے اور جو آگے آنے وڑا ٹائم ہے اس میں بھئی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دی اپوائنٹ مینٹ اگنسٹ ایڈوٹائز ہے گیارہ بارہ اکیس چھبیس پانتالیس پچاس چھپن چوہتر اسی اور ترہاسی یعنی یہ اتنی کٹیگریہ بتائے گی ہے ان کی جو اپوائنٹ مینٹ ہے وہ بھئی جو نیکٹ ڈیٹ اوپ ہیرنگ ہے اس سے پہلے نہیں دی جائے گی اگلی ڈیٹ ہے بھئی آپ کی تین تاریخ ہے پانچویں مینے کی یعنی تین مائی دو ہزار تیس کو اگلی سنوائی سے کیس کے اندر ہونی ہے تب تک بھئی جو جواب ہے وہ کوٹ کے اندر دینا ہے اور جب تک جواب نہیں دیتے یعنی جو نیکٹ ڈیٹ ہے تب تک تو بھئی آپ کی بڑھتی کے اوپر سٹے ہے بلکل کنفرم ہے یہ تو یہ اوڈر آپ دے سکتے ہیں تو اس میں بھئی جو نئی نئی اپڈیٹ نکل گئی جو بڑھتی ہے وہ بھئی پرکیریہ بلکل سلو موشن میں تو پہلے ہی چل رہی تھی لیکن بیچ میں کیا ہے بھئی کبھی کسی پرکار کا کیس آ جاتا ہے کبھی کوئی پرکار کا کیس اس بڑھتی میں آ جاتا ہے تو اس پرکار سے جو بڑھتی میں بھئی سمیہ لگنا بلکل نشچت ہے کیونکہ جو ایک معاملہ اور ہے اس میں بھی آپ کی بڑھتی کے اوپر سٹے ہیں جو آپ کا سٹے وڑھا ہے اور اب یہ آپ کا جو ریسپونس سیٹ بڑھا ہے اس کے اندر پھر سے بھئی کافی ساری کٹیگری ہے جن کے اوپر اسے بھرتی میں جویننگ کو لے کر سٹے ان کے دوبارہ جیانی کورٹ کے دوبارہ دے دیا گیا ہے یہ تھی انفرمیشن بھئی جو آپ سبھی کے ساتھ سیئر کرنی تھی دھنیوارد